بسم اللہ الرحمن الرحیم بسار بریکس کے معزوز ناظرین اسلام علیکم آج ہم جس بٹے کے کام پر ویڈیو بنا رہے ہیں وہ پکی اینڈو کی نکاسی کا ہے انشاءاللہ تلہ اس ویڈیو میں ہم نکاسی کے کام کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بٹے پر نکاسی کے لئے کتنی لیبردرکار ہوتی ہے اگر آپ بٹے کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل بسار بریکس کو سبسکرائب کریں اس پر بٹے کے متعلق کافی ویڈیو مجود ہیں جس میں بٹے کے متعلق معلومات دی گئی ہے اور اگر آپ کو کسی قسم کی مزید معلومات چاہیے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیں تو آئیے آپ کو نکاسی کی ویڈیو کے جانب لیے چلتے ہیں ایک درمیانے سائز کے بٹے میں جو کہ ساڑھے ساتھ لاکھ سے ساڑھے آٹھ لاکھ کے درمیان ہوتا ہے چار سے پانچ افراد نکاسی کا کام کرتے ہیں ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے جس کو یہ میٹ یا جمدار کہتے ہیں عمومن نکاسی والے ایک دن میں تیس سے پینسیز دار نیٹیں نکاسی کر دیتے ہیں یہ انٹو کوئن کی اقسام جس میں اول دو چانٹ کنگرمنٹ میں تقسیم کرتے ہیں جو کہ الہدہ الہدہ ریٹس پر فروقت ہوتی ہیں اگر کسی وجہ سے سیل کم ہو یا نہ ہو رہی ہو تو یہ ایک ترتیق کے ساتھ ہیٹوں کو بٹے کے پر چھوڑ دیتے ہیں جس سے ہیٹیں بٹی وغیرہ لگنے سے محبود رہتی ہیں نکاسی کے بعد ہیٹیں گھر بنانے والی سائٹوں پر جانے کیلئے تیار ہوتی ہیں جو کہ ٹرکوں، گدھا گادیوں، ٹرکٹر ٹرانیوں اور چھوٹے رکھوں کی مدد سے گھر بنانے والی سائٹوں پر بجائی جاتی ہیں جس کے بعد آپ کے خوبصورت گھر تیار ہو جاتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ